بلوچستان دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہی نہیں بلکہ پاکستان کو آج اپنی سوچ تبدیل کرنا ہوگی اب ایسے حالات میں جب پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سطح پر کئی قسم کے چیلنجز در پیش ہیں تو ہماری حکومت کی عوام کی آپ کی میری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے آج اسی پر گفتگو ہو رہی ہے اسلام علیکم فرمائیے جی اسد آمان شمیزی بولا ہوں میں ہمیں میرا تعلق بلوچستان بلوچستان آزاد سے ہے میرا سوال یہ کہ ابھی جو ریسنٹ یا کرنٹ سینیریو ہے بلوچستان کا بھی جو ہمارے تین رہنماؤں کو شہید کر دیا گا بھی دردی سے ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ ہمیں پاکستان میں جسٹس ملے گی لیکن آج یہاں پہ رحمان ملک صاحب کا جو سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے سینٹ میں یہ ہم توقع کرتے تھے کہ ہمیں کچھ ملے گا لیکن ان کی باتوں سے اور جو یہ انہوں نے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج مطلب پاکستان میں اب ہمارا رہنا that's just a dream now it's not possible to get our rights here in پاکستان because ہمارے لیڈروں نے یہاں پہ پارلمنٹ ٹرائی بھی کیے سینٹ بھی انہوں نے وہاں پہ گئے لیکن ان کی آواز سنی نہیں گئی اور اب ہمارا جو جو لیڈرز ہمارے جہیں وہ صرف انڈیپیننٹ بلوچستان کے لئے لیڈ رہے ہیں میرے خیال میں یہاں پہ ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں کرنے چاہیے پاکستان سے نہ یہاں پہ چیف جسٹس ہماری مسائل کا نوٹس لے تھے میری پیارے حصد بھائی آپ کی سب باتوں کو میں سمجھ سکتی ہوں آپ کے ایک درد کو دکھ کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس پہ ہی بات ہو رہی ہے آج لیکن جدر اس لڑکی کے اوپر موٹو نوٹس لیا گیا وہ کارو کاری کا جو انصیڈنٹ بلوچستان میں بھی ہوا تھا اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں میری بات سنے میڈم وہ جو تین بلوچ ان کو بھی درجی سے قدل کیا گیا آج ہم توقع رہے تھے کہ انٹیلیجنسیز وہ آدمی جو فیڈریشن کی سیاست کی بات کرتے ہیں اس میں بلوچستان کے وہ پولیٹیکل پارٹی اس میں جو سینیڈر بلوچستان صاحب ساناولہ بلوچستان صاحب وہ جو فیڈریشن کی سیاست کی بات کرتے ہیں نیشنل پارٹی بھی فیڈریشن کی سیاست کی بات کرتے ہیں انہوں نے کلم کلا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کے جو ویکٹمز ہیں یہ انٹیلیجنسیز کہیں یہی لوگ ہیں لیکن آج رحمان ملک کہیں کہ یہ نہیں ہیں تو ہم کیا توقع کریں ہم پاکستان سے کیا ملوچستان بہت بہتر تینکیو بہی مچڈریشن کی بے آتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں رحمان ملک ساہب کی بیانات کمپلیٹلی بیٹ فائرڈ لیکن وہ تو صحیح ہے لیکن جو بات بلوچ بھائی نے کہی ہے جب کسی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو بہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اسے فیدہ اٹھاتی ہیں اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ جو بلوچ رہنما ہیں ان کو کس نے قتل کیا ہے اب اس کو کھوج لگانے کا طریقہ کیا ہے یا تو یہ ہے کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے سینٹ اور قومی اسمبلی اس کی کمیٹی بنائے جائے اس کی تحقیق کرے ایک جوڈیشنل کمیشن بھی بنایا گیا ہے وہ بیٹھ کے تحقیق کرے بغیر تحقیق کے اگر حکومت کوئی بات کہے گی یہ کمیٹی تو بن گئی ہے جی بن لیکن ان کو تحقیق کرنی چاہیے اور اگر کچھ بلوچرائی روما یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اعتماد نہیں ہے تو وہ بتائیں کہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں کسی ملک سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں یہ ناممکن ہے اس سے صرف ملک کے اندر فساد پیدا ہو سکتا ہے حقوق جہاں تک ہے سوپوں کے لوگوں کے حقوق اور سوپوں کے حقوق ایک چیز ہوتی ہے ان کا تعلق ہے سب حمایت کرتے ہیں لیکن آج کی موجودہ دنیا میں کوئی بھی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی لیکن اس کے لئے جو راستہ ہے وہ بات چیت کا ہے پرسویشن اس اعتماد کو بحال کرنے کے جو بات بلوچ رہنوما نے ابھی کی ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اداروں پر اعتماد نہیں ہے بلکہ ان بیانات کے اوپر مزید ایک اور قسم کا نیگٹیو ریسپونس دیکھنا ہے کراچی سے بھی ایک کال ہے اسلام علیکم میں آدل مراد شمبیزی بات کر رہا ہوں کراچی سے مجھے یہ کنفرم کرنا تھا کہ یہ جو پاکستان میں ابھی تین ریسنٹلی ہی ہے ہمارے بلوچ لیڈرز قتل ہوئے ہیں ہمیں ہر بار دیکھنے میں آیا ہے کہ نوابکسی صاحب کو بھی قتل کر دیا ان کو بھی چہرے کوئی مسخ کر کے ہمیں بیج دیا گیا یہ کہاں کا انصاف ہمیں مل رہا ہے جس ملک میں ہر ٹائم ہم کو لاشیں مسخ کر کے بیج دیتے ہیں اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انصاف اس ملک میں ہمیں نہیں مل رہا اور یہ ہماری یود جو ہے ابھی ہم پوری اگر آپ کائنلی ایک سروے کر لیں ٹوٹل بلوچستان میں آپ کو پتا چلے گا کہ پوری یود جو ہے وہ گریٹر بلوچستان کا مانگ کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے ابھی بلکل بھی کوئی بھی کسی بھی امید کی کرن ہمیں نظر نہیں آ رہی پورے بہت بہت شکریہ کال کرنے کا جس پاہل صاحب میں آپ کی جانے باری تھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ صحیح مانا کے وقت بہت اہم ہے بڑی کروچر ٹائمنگ کے اوپر آکے حکومت نے بیان دے دیا ہے کہ یہ بیرونے ہاتھ ملوث ہیں ساری چیز کے اندر جس کی وجہ سے بلوچستان کے حالات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں مگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ روس بھارت انڈیا کا کوئی نہ کوئی تو انٹرسٹ ہے نا اس صوبے کے اندر یہ ہم سب کو پتا ہے تو وہ بات کس حد تک صحیح ہے جو ہمارے سامنے لیے اور یہ جو آج اونرشپ لیے اور بیان کر دیا ہے اس کو کوئی بھی کریڈٹ دینا چاہیے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جس جیو سٹیوڈجیک پوزیشننگ پہ بلوچستان اس وقت جیوگرافیکلی لوکیٹڈ ہے اس میں کئی ملکوں کے انٹرسٹ اس میں ہو سکتے ہیں جس طرح آپ نے پہلے کا گوادر پورٹ ہے پھر گلف کا آئل ہے پھر سنٹرل ایشیا کے ٹرانزٹ روٹ ہے یہ ایک سچائی ہے ایک حقیقت ہے اور ان جیسے روٹس میں جس طرح جب ہم اپنی ایک بندرگاہ بناتے ہیں تو اس کو چیلنج ہوتا ہے چہر بہادر کو یہاں جو ان کی بندر عباس ہے ایران کی تو وہاں پہ اس لیے یہ ایک 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 اکنومک کمپیٹیشن تو رہے گا دوسری چیز یہ کہنا ہے کہ جی کہ ہم کوئی روٹس سے اپنی توقعات رکھیں کہ جی وہ ہمارے لئے اچھا کام کرے گا یا انڈیا سے رکھیں تو یہ بلکل غلط بات ہے ہمیں اپنے وسائل کو اپنے حالات کو خود درست کرنا ہے اب دوسری طرف چیز یہ آ جاتی ہے کہ ایک بیان تو ہمیں آج ایڈوائزر ٹو دی پرائم نسٹر کا نظر آ جاتا ہے کہ سمپلی کہہ دینا ہے کہ جی کہ یہ انٹیلیجنس وہاں کی انٹیلیجنس اجنسیز انوالو ہیں اور اس وجہ سے یہاں پہ ایک پروسیز ہو رہا ہے صاحب نے بھی کہا ہمیں پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ جو بلوچستان میں ہے جس کے پاس پاکستان کا اشنافی کارڈ ہے ٹھیک اس کے گریوینسز ہیں وہ گریوینسز میں پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کو ہمیں کسی کا ایجنٹ پہلے نہیں کہنا چاہیے ہمیں بالکل یہ پہلے کلیر کرنا چاہیے اپنے دماغوں میں کہ جو بلوچ ہے وہ پاکستانی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم ان کے یوت کا دیکھتے ہیں ریاکشن تو یوت کا ایک ریاکشن نیچرل ہوگا جس طرح پہلے کہا گیا ہے مجھے ڈیجٹس کا تو نہیں باتا ہے مگر اگر آپ ان کی انیمپلائیمنٹ ان کی وہاں پہ نہیں وہی مزید بڑھے گی تو ہمیشہ ریزیسٹنس آتی ہیں پاورٹی سے انیمپلائیمنٹ سے اور جب دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہوں سے لوگ آکے ان کے ایریا میں بسنے ہیں اور وہ پروسپر کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو یہ ایک ریالٹیز ہیں اب ان ریالٹیز سے جو کوئی کیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ وہ لوگ تھے کیوں وہ لوگ ہیں ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو کس طریقے سے درست کریں جہاں پہ ڈیالاؤگ پروسس شروع ہوتا ہے ایک طرف آپ کہیں کہ سوات میں جب انہوں نے گن اٹھائی اس کے بعد ہم نے نظام عدل مان لیا اب یہی پارلیمنٹ جگہ بلوچ کل اپنی سٹرونگ گن اٹھا کے آ جاتے ہیں ہم خود ٹرنڈ سٹ کر رہے ہیں یہ ٹرنڈ نہیں غلط کر رہے ہیں پہلے ہم نے یہی کہا کہ یہ جو طالبان جو ہیں وہاں پہ اور آج کے آپ اخبارات دیکھیں بنیر کے جو طالبان ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے یہ جی تاجک افغان ہے اب یہ چیزیں غلط ہیں ہمیں گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی اس پالیسی میں گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا اور یہ گورنمنٹ جو پالیسی بناتی ہے چند ایک انویسٹینٹر لوگ بیٹھ کے نہ بنایا باتیں تو صحیح ہیں کہ بھئی ہیں اس طرح کی بیرون ملک کے ہاتھ ملوث ہیں مگر اب اس ایکسکیوز کے پیچھے نہیں یہ محترمہ آپ بڑے کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ بیرون ملک کوئی بھی یہ ڈنائی نہیں کرے گا کوئی بھی جو انسجنسی ہوتی ہے کوئی بھی جو انٹرنل وار ہوتی ہے اس کو پولٹیکل سینکری اویلیبل ہوتی ہے تو وہاں اس کو سپلائی لائنز ملتی ہے بلکل ایک سیکنڈ کیلئے قطع کلامی مارک